السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں حاضر ہوا ہوں ایک ایسی ویڈیو کے ساتھ کافی ایمپورٹنٹی ایک ایسی ویڈیو کے ساتھ ایک ایسی ویڈیو کے ساتھ ایک ایسی ویڈیو کے ساتھ ایسی ویڈیو کے ایسی ویڈیو بنا سکتا ہوں لیکن میں کوشش کروں گے سب سے پہلے ہمارے پاس سب سے پہلے پروڈکٹ کے ڈیٹیل ہوتا ہے اوپر ہمارے پاس پہلے نمبر ہوتا ہے کپری کا ایڈرس ہوتا ہے کسٹمر کسٹمر ہمارا باست ہے ہمارے باس ٹھیک ہمارے جنریٹر جو ہے ہمارا پاس جو ہے وہ جنریٹر کے لیے ہے اس کے بعد ہمارا پاس سیمپل یعنی سیمپل کا ڈیٹیل آتا ہے ٹریک ہے سیمپل کا ڈیٹیل آتا ہے اور سیمپل ایڈیل آتا ہے اور یہ سیکنڈ پہ نیسی جاپی ایرو آرہا ہے جہاں پہ آپ کی اوئیل کی ہیلتھ کے بارے میں انڈیکیشن ہوتی ہے آپ کی امکہ انفرمیشن ہوتی ہے سب تاخر میں آپ کی انجن کے بارے میں آپ کی انفرمیشن ہوتی کہ آپ انجن میں کوئی پرابلم تو نہیں آنے والی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے دیکھتے ہمارے بات سب سے پہلے سیمپل کبھی آپ نے سیمپل لیا ان کو ریسیب کب ہوا ہے سیکنڈ پیڑی ریسیب ہے پھر یہ سیمپل کا کلر ہے ان کو کیا کوٹ گیا جاتا ہے کونس کا کلر میں ہے پھر آئیل رنگ آور جب سے آپ نے آئیل چینج کی آئیل ڈالا ہے تو اس کے کتنے گھنٹیں چھلا یہ ٹوٹل ریننگ ہے ٹوٹل جنیٹر کی ریننگ آرہے یہاں پر آ جائیں گے آئیل ٹاپ آپ نے میک اپ کیا آئیل جب سے آپ نے آئیل جنیٹر میں ڈال آئے تو سب سے کتنا لیٹر آپ نے ٹاپ اپ کے میک اپ کیا ہے یہ آئے گا اس کے پاس سمپ والیم کے پیسیٹی یعنی کتنا کے پیسیٹی کے سمپ ہیں ستری سیونٹی لیٹر کا ہے سیکنڈ پی آپ آئیل ہیل کی بات آتی ہے یہاں پر ڈیگری چلسیس اور ڈیگری چلسیس آپ کو نظار آ رہا ہے تو ڈیگری چلسیس آپ کو مطلب ہوتا ہے ہمارے پاس کائنیویٹک ویسکوسٹی اس کا مطلب ہوتا ہے آئیل کی فلو کی ریجیسٹرم چپ آئیل فلو ہوتا ہے تو ٹیمپریچر بڑھنے اور کم ہونے پر ریجیسٹرم کتنی ہوتی ہے سیمپل یا ڈیگری چلسیس پیتنی ہے تو 40 ڈیگری چلسیس پیتنی ہے اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس ویسکوسٹی انڈیکس یا نبی آئیل تو یہ ایک نمبر ہوتا ہے یہ نمبر اگر ہمارے پاس 100 ڈیگری نمبر کم ہیں آئے تو ہمارے پاس کم آنے کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ یا نبی تیمپریچر کے ساتھ ویسکوسٹی میں تبدیلی ہوتی ہے کافی زیادہ اور اگر یہ نمبر زیادہ آئے ہمارے پاس ہونے کم ہونے کی صورت میں ہمارے پاس اس کی ویسکوسٹی پہ اتنا زیادہ اثر نہیں پڑے گا اور تبدیلی بھی اتنی زیادہ واقع نہیں ہوگی اس کے بعد یہ ٹی بی این ٹوٹل بیز نمبر یہ ٹی بی این بہت اہم چیزیں ٹھیک ہے ٹی بی این کس چیزہ مطلب ہوتا ہے آئل کی الکلائی نیٹی کو دیکھنا کہ کتنی ہے میلی گرام کی ضرورت ہے ایک گرام کو نیٹرلائز کرنے کے لیے ٹی کس کے پاس ہمارے پاس ٹی این 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 ٹوٹل ایسیڈ نمبر مطلب اس کا کنسٹریشن آف ایسیڈ اندھی آئل یعنی آپ کے آئل کے اندر ایسیڈ جو ہمارے پاس ایسیڈ ہے اس کی مقدار کتنی ہے ٹی کے اور ان دونوں کو جو رینج رکھا جاتا ہے تو ٹی بی این کم سے کم تین ہونا چاہیے تین سے نیش ہی نہیں جانا چاہیے اس پر آئل یا آپ کا چینج ہو سکتا ہے اور ٹی این جو ہے ٹوپنٹ فائف زیرو زیادہ زیادہ ٹوپنٹ فائف زیرو ہونا چاہیے تو اس کے زیادہ ہائی میں دیکھتے ہیں اس کو زیادہ کم میں دیکھتے کہ کم کتنی ہوئی ہے ٹی ھیک ہے اب وہ کیوں کو بڑھتے کیوں کہ مجھے آلے کی ٹاپک اس کے پر آلے کی ویڈیوز کا بھی بنائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پر ڈین سیٹی اور ہمارے پر جو ڈین سیٹی ہے ہمارے پر ڈین سیٹی ہے ڈین سیٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ آئل میں جو سبسٹانس کا ویٹ یعنی یہ عام طور پر ٹیمپریچر کے ساتھ انڈیکیٹ کرتا ہے جس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ کبھی یہ بھی ہوتے کے پلاس 5 ڈین سی ٹونٹی ڈگری چیز تک ڈین سیٹی ہے ٹھیک ہے اس کے ڈین سیٹی ہوتی ہے ہم 3.9 ڈین سال آرہا ہے تو یہ ایک یونٹ میں لیتے ہیں یعنی kg ڈین سیٹی کھو بھٹ آجے جو ہمارے پاس ریکشن ہوتا ہے جو ہمارے پاس ریکشن آتا ہے اس کا ملیتے ہیں تو یہ اوکسیڈیشن ہوا اس کے بعد ہمارے پاس نائیٹریشن نائیٹریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک آئل کا ریکشن ہے یعنی آئل اور نائیٹروجن جو گیسیز ہوتی ہے جو کمبسٹن جب ہوتا ہے ہمارا تو آپ کو پتہ کہ کمبسٹن کے بعد نائیٹروجن گیسیز بنتی ہے ٹھیک ہے جو اگزاس ہو کے چلی جاتی ہیں تو اس صورت میں جب آئل اور نائیٹروجن گیسیز کی کمبینیشن ہوتا ہے تو اس کے ریکشن ہوتا ہے یہ نائیٹریشن ٹھیک ہے تو یہ نائیٹریشن وجود میں آتا ہے ان کے یہ نہیں پیدا ہو جاتا ہے اس پاس ٹھیک ہے تو یہ چیز بھی سمجھ میں آگئی ہوگی پھر وہ آئل کے اندر واٹر تو نہیں تو یہ نیگٹیو نہیں ہے فلیش پوئنٹ فلیش پوئنٹ کیا ہے اب وہ یہ فلیش پوئنٹ ہے جب آئل کا ٹیمپریچر آئی سے شائصہ بڑھتا ہے تو ایک وقت آتا ہے جب ہی ویپورائز ڈھونا شروع ہو جاتا ہے ایوپوریشن ہوتی ہے وہ اپوریشن کے فارمنگ جب ایر سے کانٹیکٹ میں آتی ہے تو پھر آئل اگنائٹ ہوتا ہے یعنی آئل میں آگ لگتی ہے اور یہ جو ٹیمپریچر شروع سے لے کر آخر تک آئل کا رہتا ہے جب تک وہ اپوریشن کامل شروع نہ ہو تو اس وقت تک جو ٹیمپریچر رہتا ہے ہے اس ٹیمپریچر کو فلیش پرنٹ کہا جاتا ہے اور جب آگ لگے اس آئل میں تو اس آگ لگنے کی سورت میں ٹیمپریچر آتا ہے اس کو ہم فائر پرنٹ بھی کہتے ہیں آگے جا کے فلیش پرنٹ فائر پرنٹ جو ہے فلیش پرنٹ سے تھوڑے سے ڈگری اوپر رہتا ہے تو یہ ہمارے آئل ہیلس کے بات میں اور بہت ایمپورٹن چیز آ رہی کہ یہ ہمارے کیا لکھا ہے اس کو کہتے ایلیمنٹ اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے اندازہ کے اندر کوئی پرابلم ہے یا نہیں کیونکہ اسی سے آپ کو وارننگ ملتی ہے کہ آپ کے کوئی بڑے فیلیر سے آپ بچ سکتے ہوں اگر اس کو آپ افضرب کرتے ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے ایف ای ہے پی بی ایل ہے ایس این ای سی آر سی ای 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 سی ای 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 سی ای 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 سی ای 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 مینکل ساری ہے تو آپ کو جی اس کی کا فائصہ کا مطلب ہوتا ہے اھرن بی کا متلب ہوتا ا collects ہمارے پاس ٹھیک ہے ہمارے پاس ہمارے میں menrym oαιd کی کے اس انہا موسکے疫 تسکے ہیں اس ای ایم اتین ارسی کا مطلب ہوتا ہے ہمارے پاس stolikant ا encont like you کا مطلب ہوتا ہے ہمارے پاس copper اور ایک مطلب ہوتا ہے مام ٹھیک ہے سوڈیم ایس ای مطلب ہمارے پاس سیلیکون اور سی اے کا مطلب ہے ہمارے پاس کیلچیم اور اینجی کا میگنیزیم ہے اور پی کا فوس پورس ہے اور زیڈ این کا زینک ہے ٹھیک ہے تو اب ان کا جو یہ پارٹیکلز کی پی پی ایم میں ہم لیتے ہیں ان کی پارٹیکلز کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے ٹھیک ان میں سے جو بیر میٹل سارے ان کو زیادہ تر دیکھا جاتا ہے جیسے میں اگر آپ کو بتا دوں کہ ہمارا آئرن کا میکسیمم 30 ہونا چاہیے ٹھیک ہے ہمارے پاس جو ہے میکسیمم 30 وہنے چاہیے ہمارے پاس عالمونیوں کا فضل میکسیم 10 ہونا چاہیے اور ہمارے پاس 10 میکسیم 5 ہونا چاہیے ہمارے پاس کسی کسی کو اپر کا ٹھیک ہونے چاہیے اور ہمارے پاس اس کے بعد جو میر میٹل آئل کے اندر آتا ہے ہمارے پاس سلیکون وغیرہ کا دیکھا جائے ڈسٹ وغیرہ تو نہیں ہے آئل کے اندر تو اس کے لئے ہمارے پر 15 پارٹیکل کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی پارٹیکل کتنے میکسیم ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہی اب انجل کو کیسے انداز لگا سکتے ہیں تو میں آپ کو بتا تو اگر آپ کے پاس یہ پارٹیکل سی صورت میں آتے جو میں نے ابھی گینے آپ کو بتا ہے اسے کاؤنٹنگ کے اندر آتے ہے تو اگر آئرن ہے تو اگر آئرن کا آپ کے پاس زیادہ آتا ہے شافٹ رولنگ ایلیمنٹ بیرنگ سائلینڈر گیس پیسٹن وغیرہ ہو رہی ہے وہاں پہ کوئیس پرابلوم ہونے والی اگر آپ کے پاس یہ لیٹ کا اگر لے لیتے ہیں ہم پی بی کا لیٹ کا یہ والی کا اگر اس کے آپ کے پاس اوپر آ جاتے تو یہ بھی مطلب بہتا ہے کہ بیرنگ جو ایڈیٹیو یا ایڈیٹیو یا ایڈیٹیو یا ایڈیٹیو پیسٹن بیرنگ پمپ وغیرہ ترسٹ واشر کے اندر پرابلوم ہوسکتی ہے ٹھیک ہے اگر ٹین کا ہم لے لیتے ہیں ٹین کا یعنی جو ایسین لکھا ہے تو جنرل بیرنگ کے بیرنگ کیسے اور سولڈر سوائر کے اندر پرابلوم آسکتی ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس کے بعد آتا ہے سی آر یعنی کرومیم کرومیم جو ہی پیسٹن ڈینگ سپیشلی پیسٹن ڈینگ اور انٹرنل پیسٹن ڈینگ کو دیکھا جاتا ہے کہ وہاں سے کوئی پرابلوم دنیا یہاں کا آ رہا ہے اس کے بعد ہمارے پاس کاؤپر کا کاؤپر کا کوئی آتا ہے ہمارے پاس پارٹیکلز کاؤنٹنگ میں میکسیمم آتے تو اس کے بعد بیلنگ براس یا بروز آلائز بوشنگ ترسٹ واشر وائرنس برابلوم ہوسکتی اینے کے سوڑیا میں یہ جو ہمارے ڈیٹر جنٹ کے لاتے ڈیٹر جنٹ بغیرہ شابیل تو نہیں وہاں کو جو چلتا ہے تو وہ تو کئی تو نہیں شابیل تو اس کے لئے ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈیٹر جنٹ ہوتا ہے یہ بھی ڈیٹر جنٹ ہی کہہ رہا تھا ٹھیک ہے ہمارے پاس میگنیزیا میں یہ ٹرانس میشن جو ہمارے پاس ٹرانس میشن ہوتی ہے ٹرانس میشن ڈیٹر جو ہوتی ہے ٹرانس میٹ کروانا وہاں پہ کوئی پرابلوم تو نہیں اس کے پاس پی فوس فورس ہیں فوس فورس کو ہمارے جو ہے ڈیٹر جو ہمارے پر ایڈیٹیو جس طرح ڈیٹیویر ہمارے پاس جو ڈیٹرین پریشر گیرز بغیرہ ہیں وہاں پہ کوئی پرابلوم تو نہیں ان کو جگہ ہے زینک ہو تو یہ زینک جو ہمارے پاس سیل بغیرہ یہ بھی انٹیویر میں آتے ہیں تو میٹھل سے زیادہ نہیں بنے ہوتے ہیں جو میں نے گینے تو یہ بھی سیل گریسنگ ایریاز وغیرہ انٹیویر ایڈیٹیو پرابلوم ہو سکتی ہے تو یہ اگر آپ کے پاس یہ سارے چیزیں آتی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ آپ کی انجن کے انتر کوئی نہ کوئی پرابلوم ہونے بارے اور آپ ایک بہت بڑے فیلیر سے بہت بڑے نقصان سے پہلے سے آگا ہو جاؤ گے اور آپ پہلے سے ہی ایکشن لے کر کے بڑے فیلیر کو روک سکتے ہو ٹھیک ہے اپنا چینج کرو خاص طور پر ٹی این اور ٹی این کو دیکھا جاتا ہے کہ ٹی این اور ٹی این کو دیکھ کر کے آپ آئل چینج کرتے ہو اور بھاگی ایلیمنٹ ہے امید کہ یہ ویڈیو آپ کو بھسند آئے گی اگر آئیے تو پریز میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں میری چینل کو لائک کر لیجیگا ویڈیو کو لائک کر لیجیگا کامنٹ ضرور کیجیگا اگر آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئے کوئی چیز تمہیں اور بھی بتا سکتا ہوں اور ایک چیز کے اوپر پوری ایک ویڈیو بن سکتے ہیں میں اسے بیسک بتایا کہ سمجھ میں آئے کہ ایک اوائل ریپورٹ کو پڑھا جاتا ہے پھر آئل کا مطلب کیا ہوتے سیمپلنگ کیوں لائے تھے وہ الگ ایک ٹوپک ہے پھر کبھی ان کے اوپر بھی ویڈیو ضرور بناوں گا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز سبسکرائب کر لے اور باقی اس سے پہلے میں نے بنائی کیمیکل ریپورٹ کے اوپر ٹیکنیکل سروریس ریپورٹ کولنگ کبر کے کیسے پڑھتے ہیں تو اوپر کارڈ میں میں نے دے دیا ہے تو ان کو جا کر آپ چیک کر سکتے ہو اور میرے باقی جو ویڈیوز کے لینک سے وہ میں نے آہا ویڈیو کو ڈسکرپشن ڈسکرپشن میں دے دیئے امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی مجھے نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ